اسلام علیکم میں ہوں فاظر سجاد آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز چینل کو پسند کرنے کا بہت شکریہ نائے آنے والوں کو بتاتی چلو بریکنگ نیوز پر آپ دیکھ سکتے ہیں حقیقت پر ومپی نیوز ریپورٹس اور تجزیے ہماری آج کی ریپورٹ بھی بہت اہم ہے لیکن ریپورٹ کی جانی موف کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح وہی ریکرسٹ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ہماری آج کی ریپورٹ دلہن کو اقوا کر کے شادی کرنے کے رواج کے حوالے سے ہے انڈونیشیا میں لڑکی کو اقوا کر کے شادی کی جاتی ہے انڈونیشیا اس رواج پر افعابندی لگانا چاہتا ہے لڑکی کو اقوا کیوں کیا چاہتا ہے اور اگر کوئی لڑکی اقوا کاروں سے رہائی پالے تو اس کا فیوچر کیا ہوتا ہے یہ رواج کیوں بنائے گیا اور اس کو ختم کیا ج ہا رہا ہے ان سب کے بارے میں بات کریں گے آج کی اس ریپورٹ میں تو چلتے ہیں اپنی ریپورٹ کی جانب ہماری آج کی ریپورٹ انڈونیشیا کے ایک ریواج کے حوالے سے ہے انڈونیشیا کے دور دراز کے جزیرے سمبا میں خواتین کو اخوا کر کے ان سے شادی کی جاتی ہے یہ سمبا یعنی اس جزیرے کا ریواج ہے لیکن اب انڈونیشیا کے عالی حکام نے سمبا میں خواتین کو اخوا کرنے اور اخوا کرنے کے بعد ان سے شادی کرنے کے متنازہ ریواج کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور یہ اس وقت ہوا جب خواتین کے اخوا کی ویڈیوز سامنے آنے لگی اور اس پر قوم سطح پر چھرنے والی بحث نے اس رواج کے خلاف قطب اٹھانے پر مجبور کر دیا انڈونیشیا کے جزیر سمبا میں رواج یہ ہے کہ خواتین کو اقوا کر کے لے جائے جاتا ہے کبھی کسی میٹنگ کے بہانے کبھی کسی کام سے متعلق کوئی بات پوچھتے ہیں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اقوا کر لیا جاتا ہے ضروری نہیں کہ یہ اقوا کرنے والے غیر ہوں یہ رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں اور فیملی فرینڈز بھی جس میں لڑکیوں یا خواتین کو زبدستی گاڑی میں ڈالیا جاتا ہے یا اٹھا کر لے جائے جاتا ہے اور یوں خاص طور پر شادی کے لیے لڑکیاں اقوا کر لی جاتی ہیں سمبا میں شادی کے لیے خواتین کا اقوا یا کاؤن تنگ کوپ ایک متنازہ رواج ہے کاؤن تنگ کوپ کے ابتدا کے حوالے سے مختلف کہانیاں ہیں اس کا آغاز کس نے کیا اس پرے میں تو سمبا کے لوگ بھی نہیں جانتے تاہم کاؤن تنگ کوپ یا خواتین کو اقوا کر کے شادی کرنے کے حوالے سے رواج یہ ہے کہ کسی خاتون کو اس سے شادی کے خاہم مرد کے خاندان کے افراد یا دوست زبدستی اٹھا لیتے ہیں جی ہاں مرد کے خاندان کے افراد یا دوست بھی اس اقوا میں انوالف ہوتے ہیں مختلف انجیوز اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے گروپس کی جانب سے اب اس رواج پر پابندی آئیت کرنے کے مطالبے کے جا رہے ہیں ان مطالبات کے باوجود ابھی یہ رواج انڈونیشیا میں بالی کے مشرق میں ایک دور دراز انڈونیشیای جزیر سمبا میں جاری ہے سمبا کی دو خواتین کی اقوا کی وجہ سامنے آنے کے بعد انہیں پوری دنیا میں بار بار شرک کیا گیا جس کے بعد اب انڈونیشیا کے مرکزی حکومت اس رواج کے خاتمے کی باتیں کرنے لگی ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ شادی کا خواہش مند مرد خود اس کے خاندان کے افراد یا دوست زندگی کو اقوا کر کے لے جاتے ہیں اور جہاں اسے رکھنا ہوتا ہے وہاں پہنچ کر گھونگے بچائے جاتے ہیں رسومات ادا کی جاتی ہیں سمبا میں کرسٹینٹی اور اسلام کے علاوہ روحوں پر یقین رکھنے والے ایک قدیم مذہب مارپو کے پیروکار بھی بڑی تاتات میں ہیں ان کے مطابق دنیا کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تقریب منقب کی جائے اور قلبانیوں سے روحوں کو پھوش کیا جائے سمبا کے اس رواج کو ماننے والے بھی زیادہ تر قدیم مذہب مارپو کے پیروکار ہیں سمبا میں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب پانی آپ کی پیشانی کو چھوٹا ہے تو آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے اقوا کی کئی کہانیوں کے مطابق اقواکار لڑکیوں کو یہ بتاتے رہے کہ انہوں نے ان کی محبت میسا کیا ہے تاکہ وہ انہیں شادی کو قبول کرنے کے لیے رازی کر سکیں خواتین کے حقوق فیلے کام کرنے والی گروپ نے گزشتہ چار سالوں میں اس طرح کے اقوا کے واقعات کے سات ماملوں کی دستاویسات تیار کر لی ہیں ان کا خیال ہے کہ اس جزیرے کے دور دراز علاقوں میں اور بھی بہت سے واقعات ہوئے ہیں جو کہ ریپورٹ نہیں ہو سکے صرف تین خواتین ہی ان اقواکاروں سے رہا ہو سکی ہیں پچھلے مہینے جون میں دو تازہ ترین واقعات میں سے جن کی ویڈیو سامنے آئی ان میں سے ایک خاتون نے پھر اقواہ ہونے کے بعد جو شادی ہوئی اس کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا اور اس وجہ سے کہ اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا کون تنگ کوپ یعنی کہ اقواہ کرنے کی جو رسم ہے بعض اوقات رہزہ مندی کی شادی کی شکل بھی اختیار کر لیتی ہے اور اگر خواتین بات چیت کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو یا وہ انکار کر رہی ہو تو زبدستی شادی کر لی جاتی ہے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اگر خواتین کسی طرح اقواہ کاروں سے رہائی حاصل کر لیں تو انہیں ان کی برادری میں ایک کلنگ کے طور پر دیکھا جاتا ہے وہ برادری میں مقابلہ قبول نہیں رہتی ان پر بدنامی کا لیبل لگا دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اب اس لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی نہ یہ شادی کر سکتی ہے اور نہ ہی بچے پیدا کر سکتی ہے اس لئے خواتین اس خوف کی وجہ سے بھی جب اقواہ ہوتی ہے تو پھر شادی کے بندل میں بن جاتی ہیں سنبا کے مقامی مورخ اور بدل فرانسس ورہبی کا کہنا ہے کہ یہ متنازہ روایت سنبا کی ثقافتی روایت کا حصہ نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ اس کا استعمال لوگوں نے خواتین کو زبدستی ان سے شادی کرنے پر مجبور کرنے کیلئے کیا ہے اس کا سنبا کی ثقافت سے دراصل کوئی تعلق نہیں وہ کہتے ہیں کہ رہنماؤں اور حکام کی جانب سے ڈھیل کی وجہ سے یہ عمل اب تک جاری ہے اور کیونکہ اس کے خلاف کوئی قانون نہیں اور بعض اوقات اس پر عمل کرنے والوں کے خلاف معاشرتی سرزنش کی جاتی ہے لیکن قانونی یا ثقافتی روک تھام کا کوئی طریقہ نہیں ہے اس لئے آپ اس میں بے بس ہیں اقواہ ہوئی لڑکیوں کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد قومی سطح پر اس کے خلاف آواز اٹھنے لگ گئی جس کے بعد سنبا میں علاقائی رہنماؤں نے اس مہینے کے شروع میں اس رواج کو مسترد کرتے ہوئے ایک مشترکہ علامی پر دستخت کی ہیں انڈونیشیا میں خواتین کو باکتیار بنانے کی ذمہ دار وزیر بنتا کانگ پسپا یوگا اس اجلاس میں شرکت تلی دار الحکومت جکارتا سے اس جزیرے پہ گئیں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے مقامی اور مذہبی رہنماؤں کی باتیں سننی ہیں اور یہ کہ اقواہ اور شادی کرنے کے جو واقعات وائرل ہونے ہیں وہ سنبا کی روایات کا حصہ نہیں ہیں یہ خود ساختہ ہیں ان کا سنبا سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے وعدہ کیا کہ یہ مشترکہ علامیہ اس رواج کو ختم کرنے کے لیے حکومت کی وسیع کوششوں کا آغاز ہے جس کو انہوں نے خواتین کے خلاف تشدد قرار دیا اگرچہ سنبا کے مورف اور حکومت اور انڈرنیشا کی حکومت کا کہنا ہے کہ اقواہ کر کے شادی کرنے کے اس رواج کا سنبا سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی یہ سنبا کی ثقافت رہی ہے پھر بھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے باپ دادا کی روایت ہو سکتی ہے لیکن یہ ایک فرسودہ رسم ہے جسے ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ خواتین کے لیے بہت نقصان دے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو پسند آئے کی اور انفرمیشن میں بھی اضافہ ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیر ضرور کیجئے گا اپنی رائے کا اضحاء ضرور کیجئے کیونکہ آپ کی رائے بہت اہم ہے کمٹ بار میں جا کر اپنی رائے لکھئے اور ساکھ پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات ضرور لکھے گا ریکنگ نیوز فیسبوک اوفیشل پیس پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں مجھے یقین ہے ہم ایک فرامنی کی طرح ایسے ہی جوڑے رہیں گے اپنا دھیر سا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ